بات کر رہے ہیں causal analysis کی the goal of causal analysis is to see what happens to one variable when we manipulate another variable looking at the cause and effect of our relationship ایک variable اگر دوسرے variable کو effect کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے variable کو بند کر کے دیکھتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کمرے کے اندر آپ ac on کر دیں تو کمرے کا جو temperature ہے وہ کم ہو جائے گا اب آپ کمرے کا temperature لیتے ہیں اور اب کیا کریں گے اب یہ پہلا variable air condition کا اس کو off کر دیں گے off کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کمرے کا temperature بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا اگر بڑھتا ہے تو بات ثابت ہو جائے گی کہ ac چلانے سے کمرے کا جو temperature ہے وہ drop ہو جاتا ہے دوسری صورت میں آپ ac کو بند کرتے ہیں لیکن کمرے کا جو temperature ہے وہ اسے ہی رہتا ہے اور وہ مزید نہیں بڑھتا بلکہ مزید نیچے گر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ac ایک contributing factor ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی variable اور ہے جو اس temperature کو change کر رہا ہے ہو سکتا ہے کمرے کی سیٹے سے چھتی نہ ہو ہو سکتا ہے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہو اور بھار برف کا توفان آیا وہاں بھار سنو پڑھ رہی ہو اور اس کی مدد سے بھی ہو رہا ہو اب زیادہ بھار اگر توفان آیا ہے تو کھڑکی کھولنے سے وہی فیٹ ہو رہا ہوگا جو اسی چلانے سے ہو رہا ہے تو زیادہ باتے اس کو پر depend نہیں کرتا this is fairly complicated to do with the observed data alone there will always be a question as to whether it is correlating driving your conclusion or that the assumption underlying your analysis is valid more often casual analyses are applied to the results of randomized studies and were designed to identify causation یہ جو casualty analysis ہے ہمارے پاس casualty analysis ہے اس کو data science کا gold standard کہتے ہیں جس کی مدد سے ہم معلوم کر سکیں کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو کس variable کا کیا اثر پڑھ رہا ہے effect پڑھ رہا ہے outcome کے اپر اور اس کو کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں ایک بات خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بات کر رہا ہوتے ہیں averages کی کہ یہ variables ہیں اس کی ہم نے randomized sampling کی اور یہ variables کا یہ general on average output آ رہا ہے اور اس کی مدد سے یہ result آ رہا ہے اس کا مطلب اگر آپ cause and effect کی کوئی بھی relationship concur کرتے ہیں تو لازمی نہیں کہ ہر ہر ایک individual cases کے اوپر وہ valid ثابت ہو مثال کی طور پر آپ بولیں کہ یہ دسزار بندے ہیں ہم نے ان کو کوویٹ کی ویکسین دی اور اس کی وجہ سے ان کی جو hospitalization ہے وہ reduce ہو گئی اور وہ دس پرسن لوگوں میں ہو گئی نوے فیصد لوگوں کو hospital جانے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن ان میں سے آپ کو سیمپل میں ایک بندہ مل سکتا ہے جو اس نے ویکسین بھی لی ہو اس کو کوویٹ بھی ہوا وہ hospital جا کے ventilator پہ بھی گیا اور خدا نہ خاصا اس کا انتقال بھی ہو گیا تو صرف ایک بندے کی وجہ سے آپ پوری cause and effect جو relationship ہے اس کو اس کو آپ destroy نہیں کر دیں گے اس کو باہر نہیں پھک دیں گے کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جو averages کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک individual cases کی بات نہیں کر رہے ہوتے جس طریقے سے اممان clinical trial میں ہمارے پاس یہ صورتحال آتی ہے آخری type کے جو سوالات ہیں جو purely science down follow کر رہے ہوتے ہیں اس کو mechanistic analysis کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بہت uncommon type ہے اممان as a data scientist آپ کا ایسے واسطہ سوا academic field کے شاید ہی کبھی پڑے جس میں ہم trying to understand the exact changes in variables that lead to exact change in other variables ایک variable میں اگر آپ change کرتے ہیں تو دوسرا variable کس طریقے سے change ہوئے گا یہ بڑی complex analysis ہوتی ہے ہم ملکوں کی بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس remittance آگئی اور اسے import پر کیا فرق پڑے گا current account کے خسارے پر کیا فرق پڑے گا inflation پر کیا اثر پڑے گا لوگوں کی قوت قوتیں خرید پر کیا اثر پڑے گا اب اس پر بہت سارے variables involved ہوتے ہیں اور اس کو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ size down کا کام ہی ہوتا ہے اس صبح ہم اسی پر لگے رہتے ہیں اگزامپل دی آتی ہے plastic bake کی کہتے ہیں کہ جو plastic کا shopping bake ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہے وہ ایک ہزار سال کی ہے وہ clock کرتے ہیں pipeline کو وہ سمندر میں پڑا رہے گا وہ کسی landfill میں پڑا رہے گا اور وہ اللہ کا بندہ جان ہی نہیں چھوڑتا اب سعیزان پڑتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم dissolveable bake بنالیں کس طریقے سے ہم organic bake بنالیں کس طریقے سے ہم shopping bake کو مل سے ختم کر دیں اور اس کے بدلے کاغذ کو استعمال کریں تاکہ بہت آرام سے وہ decompose ہو سکے تو بہرحال یہ وہ چھے موٹی موٹی types تھیں یہ وہ چھے موٹے موٹے طرح کے سوالات تھے جن کو as a data scientist ہم روز مرہ اپنے کاموں میں solve کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ بہت brief description ہے اس میں زیادہ ساری چیزیں ہم نہیں پڑھ سکے لیکن یہ آپ کو کم سے کم pointers دے دیں گے right direction میں جانے کا اگر آپ کو مزید کسی میں بھی interest ہے ابھی ہم جس طرح کورس میں آگے چلیں گے اور data science کے آپ career advancement trick میں specialization میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے انہی چھے جہتوں میں سے کسی ایک میں کام کر رہے ہوں گے انہی چھے قسم کے سوالات میں سے کسی سوال کا جواب کھوجنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور ان کو آپ مزید google کے اوپر سرچ کر کے ویکی پیڈیا سے مزید ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اگلے لیکچرز کے اوپر ہم اس لیکچرز سریز کو data science کے کورس کو مزید آگے بڑھائیں گے